بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے خدمت میں حاضر ہیں نادرین اگرامی پی اینڈ پینشن کمیشن جو کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اور پچھلے جون دو ہزار بائیس میں اس کی ریپورٹ بھی وفاقی حکومت کے پاس جمع ہو چکی ہے اس کی کچھ سفارشات سامنے آئی ہیں بڑی اہم سفارشات ہیں مثلا پی اینڈ پینشن کمیشن نے سیلڈی سروے کرانے کی سفارش کی ہے نیا پینشن پی اینڈ پینشن سسٹم متعارف کرانے کی تجویز دی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ری سٹرکچرنگ کی تجویز دی ہے بعض الانسز ختم کرنے کا کہا ہے نیا پینشن سسٹم لانے کی سفارش کی ہے جس کے تحت پینشن کا یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا جس میں مہانہ پینشن مل رہی ہے بڑی اہم سفارشات ہیں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وفاقی حکومت کے پی اینڈ پینشن کمیشن نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے سیلڈی سرویس کرانے کی سفارش کی ہے کمیشن نے ملازمین کو ملنے والے تمام ایڈھاک الانسز تنخواہوں میں زم کرنے ہاؤس رینٹ الانس کنوینس الانس نائٹ الانس دفاتر میں دیر تک بیٹھنے کے الانس ملٹری الانس میں دیگر الانسز میں اضافہ کر کے نیا پی اینڈ پینشن سسٹم متعارف کروانے کی تجویز دیا ہے یعنی جو الانسز ہیں ہاؤس رینٹ الانس میڈیکل الانس کنوینس الانس جس کا سرکاری ملازمین کافی عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ریوائز کیا جائے ان میں اضافہ کیا جائے تو پی اینڈ پینشن کمیشن نے اس کی سفارش کر دی ہے تو دیگر جو چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں پائے جانا والا فرق ختم کر کے یکسہ پی سسٹم لانے کی تجویز دی گئی ہے یہ جو ڈسپیریٹی پائی جاری ہے اور جس جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس دیا جارہا ہے اس کی وجہ سے جبکہ غیر ضروری اسامیاں ختم کر کے سرپلس ملازمین کو ان محکموں میں منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور جہاں افرادی قوت کی کمی ہے جہاں ملازمین کی کمی ہے اور نئے ملازمین کی بڑھتی ڈیفائن بینیفٹ سسٹم یہ جو پینشن کا جو موجودہ نظام چل رہا ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کی بجائے نئے نظام کے تحت ملازمین بھرتی کیا جائے اور پینشن بل کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو قومی خزانے کے لیے ناقابل برداشت کردار قرار دیتے ہوئے پینشن کا بھی نیا نظام لانے کی تجویز دی ہے جس کو آپ سی پی فنڈ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں کنٹری بیوٹری پینشن فنڈ سسٹم جس کے تحت قومی پینشن فنڈ قیم کیا جائے اور نئے بھرتی کیے جانے والے ملازمین کے ساتھ اس نئے سسٹم کے تحت معاہدے کیے جائیں ان کی تنخواہوں سے پینشن کی کٹوتی ہو یعنی ان کی تنخواہوں میں ہی سی پینشن کی کٹوتی ہو اور ریٹائرمنٹ پر ان کی ملازمت کے کنٹریکٹ کے مطابق کمیوٹیشن ان کو ملے اور بعد میں اسی پینشن فنڈ سے انہیں مہانہ پینشن بھی ملتی رہے اور یعنی حکومت کو کچھ ادا نہ کرنا پڑے لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ حکومت کے خزانے سے ساری ادائیگیاں ہو رہی ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نئے سسٹم کی وجہ سے ملکی خزانے کے لیے جو لیجر ہے اس سے پینشن بل ہٹ جائے گا اور پینشن کی ادائیگی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں رہے گا تو نیا پینشن سسٹم لانے کی سفارش کی ہے پی اینڈ پینشن کمیشن نے اور جو پرانا پینشن سسٹم چل رہا ہے اس وقت جو جس کو ڈیفائن بینیفٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے لیکن اس کے تحجی ہوگا کہ جو پرانے ملازمین ہیں جو پہلے سے ڈی بی سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں موجودہ نظام کے تحت وہ موجودہ نظام کے تحت ہی تنخواہیں اور پینشن لیتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ حکومت کا پینشن بل ختم ہو جائے گا علاوہ ملازمین کو ملنے والا میڈیکل الانس ختم کر کے اس کی جگہ ہیلتھ انشورنس متعارف کروانے کی تجویز دی گئی ہے تو یہ بڑا اہم سفارشات ہیں پی اینڈ پینشن کمیشن کی اور کمیشن نے تجویز دی ہے کہ اگر حکومت پی اینڈ پینشن سسٹم کو درست کرنا چاہتی ہے تو کمیشن کے تمام سفارشات پر عمل کیا جائے جسے ملکی خزانے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور مستقبل میں فسکل منیجمنٹ میں بہتری آئے گی ذراعہ کا کہنا ہے کہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی جانب سے سیول اور ملٹری ملازمین کو ملنے والے ڈیڑھ سو کے قریب مختلف الانسز پر نظر سانی کی جاری ہے یعنی ان کو ختم کیا جا رہا ہے جس میں مختلف نویت کے الانسز جو ملتے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب جن میں بہت سے الانسز اب ضروری نہیں رہے غیر ضروری ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ترقی ہو چکی اور یہ الانسز اثر حاضر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ذراعہ نے بتایا کہ فوج میں ملازمین کو مفتی الانس ملتا ہے جو کہ اسی روپے ہوتا ہے اور یہ ایک بار ملتا ہے اس سے نئے بھٹی ہونے والے ملازمین کو جو فوجی ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے کپڑے سلائی کروانا ہوتے ہیں اب اسی روپے میں کپڑے سلوائی کروانا تو دور کی بعد ایک گز کپڑا بھی نہیں آتا اسی طرح جو نرسز ہیں نرسوں کو ڈیڑھ سو روپے نرسنگ سوٹ کے لیے ملتے ہیں اس قسم کے اور بہت سے الانسز ہیں جو کہ انتہائی غیر حقیقت پسند آنا ہے کمیشن نے تجویز دیا کہ ملازمین کو ملنے والا ان الانسز میں سے غیر ضروری الانس ختم کر دیا جائیں اور جو الانسز ہیں وہ ضرورت کے مطابق ہوں تو بڑی اہم یہ سفارشات ہیں پی اینڈ پینشن کمیشن کی یہ کہاں تک اس پر عمل درامت ہوتا ہے حکومت اس پر عمل درامت کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی تو یہ تو بجٹ میں پتا چلے گا لیکن جو بڑی اہم سفارشات ہیں پی اینڈ پینشن کمیشن نے کافی عرصے سے یہ پی اینڈ پینشن کمیشن کام کر رہا تھا تو اس کی کچھ سفارشات جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں تو یہ آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں